روز سوپہ سات بجے اٹھتا ہوں یونیورسٹی جانے کے لیے ایک تو سوپہ سوپہ آنکھ کے علاوہ ہر چیز کھلی بھی ہوتی ہے آنکھ ہی نہیں کھلی ہوتی بس ترانجم نے بولایا نا اپنے گانے میں کہ موت کا ایک دن مہین ہے تو بھائی موت کا ایک دن مہین نہیں ہے ہمیں روز سوپہ موت پڑھ رہی ہوتی ہے سوپہ سوپہ اٹھنے میں ایسی موت پڑھتی ہے اس موت کو دوج دینے کے لیے اس نیند کو بھگانے کے لیے ہمیں جو چیز چائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لمبر بن دودھ پتی اب اس ملک میں دودھ پتی مل کے نہ دے ایسا کوئی بدزوک ملک ہے انہوں نے اپنے پوری عوام کو کافی پہ یا اس کالی والی چائے پہ لگایا ہوئے جس میں پتی پانی اور چینی ڈالو اوبالو چائے بن گئی اب یہ کونسی چائے ہو یہ تو چائے کی توہین ہو گئی اب چائے کا مزہ یہ ہے کہ چائے سستے میں نمٹ جاتی ہے مطلب غریبوں کے لیے چائے سے بڑی فینٹیسی اور کیا ہوتی ہے پانی ڈالو دودھ ڈالو چینی ڈالو پتی ڈالو بن گئی چائے ملک میں آپ پائیں گے ایسا کوئی بدقسمت ملک ہے نا تو یونیورسٹی کے اندر نا یونیورسٹی کے باہر چائے کا کوئی کھوکا کوئی ڈھابا ہے ہی نہیں سرس ایک تو ایسی آرمی یونیورسٹی میں پڑھا ہوں اتنے کڑک تو گاؤں کے سرپنش کی موچھیں نہیں ہوتی چیتنا کڑک ان کے سکیجول ہے کبھی کا پار تو ایسا رہتا ہے باجوا صاحبی میری یونیورسٹی چلا رہے ہیں مطلب صبح 8-4 back-to-back classes بیچ میں 3 بلے گئے ڈیڑو گھنٹے کی اب اس کڑک کے سکیجول میں اسٹڈیز پر فوکس کرنے کے لیے ایک چیز چاہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں چائے اب کو جب ہوتی ہے چائے کی کریونگ تو آپ جا دو یونیورسٹی کے اندر کینٹین اب یونیورسٹی کینٹین میں مسئلہ یہ ادھر ہوتی ہے سٹاربکس اب سٹاربکس کا نام سنتی لارج اور میڈیم تو ہم ویسی اگنور کر دے کہ مالک نہیں یہ ہماری جیب اور اوقات دونوں سے باہر ہے ہم فوکس کرتے ہیں صرف اس مال پہ لیکن یار وہ اس مال بھی پچیس لیرہ کا ہے اب ایک دن میں ہوتی ہے کوئی تین بلے کے صبح 10 بجے دوپے ڈھائی بجو اور پھر گھر جاتے ہوئے شام چار بجے مطلب ایک دن میں بندہ تین دفعہ کافی پی ہے پچیس 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 یہ تو سیونٹی فائی لیرہ ہو گئے مطلب ایک دن میں ہزار روپے کی کافی ہاں میرا باپ بلگیٹس تو نہیں ہے تب یار غریب بندہ کہاں جائے یہ گھر میں تو بچپن سے بڑا گو شو کافی ویسی حرام تھے اوے لیویلز کرنے کے شوق جو پال لیے تھے مطلب ایک دن میں دل پہ بڑا سا پتھر رکھے ہی ہوتی ہے میں اس کو کیا پتاتا ہے کہ ہم دودھ پتی والی چاہے گے آدھی ہیں کافی ہم نے نہیں پی بچپن میں مجھ سے گھر والوں نے سٹنگ چھڑوا دی تھی کہ بیٹا اس میں بہت شگر ہوتی کیڈیاں خراب ہو جائیں گی اب وہ ہی میں چھچمچے کافی میں ڈالنا وہ ہی سٹنگ ادھر برابر ہو گئی مطلب یار بچپن سے ہمیں بھی کافی کی عادر ڈالوانی چاہیے تھی آئے تاکہ ہم بھی یہاں پہ کافی نجوائے کرتے اور وہ کافی پینے کے بعد میں کینٹین کے باہر پھر کبھی نہیں بھٹکا کینٹین کے تو راستہ ہی بھول گیا بھائی میں کینٹین کان ہوتی ہے مطلب یار پہلے اسٹامبول میں تھے ادھر پھر بھی دیسی ریسٹورنٹس اور ہوتلز وغیرہ تھے جہاں چائے مل جائے کرتے تھی مگر ادھر میں مجھال ہے کوئی کیفے ہو مجھال ہے کوئی پاکستانی ریسٹورنٹ ہو مجھال ہے کوئی چائے مل جائے مجھال ہے کوئی دودھ پتی مل جائے چائے پینے کے لیے دوستوں کے گھر جانا پڑتا ہے بدل بدل کے اور آج بھی میں اسی لیے آیا وہ تھا اب تو دوست ہی مجھے پہچاننے لگ گئے کہ صرف ہی اسی کام کے لیے آتا ہے پورے شہر گھوم لیا کوئی ڈھابا نہیں ہے چائے کے ڈھابو والا کلچر وہ تو صرف جو بھی کریں گے تب یار آپ کے ملک میں کاروباری آئیڈیا سے بزنس ڈسکس کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوچیں جو بزنس کا ملینیری یا بلینیری آئیڈیا کوئی ڈسکس کر سکتا تھا چائے کے ڈھابے پہ وہ آپ مس کر رہے ہیں آپ کا ملک ایسے ترقی نہیں کر سکتا آپ کو چائے کے ڈھابے بنوانا لازمی ہے مطلب تمہیں اس ملک میں آکے مجبور کیا جائے گا کہ تم ان کی کالی کالی کافیوں گھٹکو مطلب تم پاکستان میں رہو ہی تمہاری انیورسٹی تمہارے گھر سے چھے کلومیٹر دور ہو ہلے ہی تم انجینئر ہو کے تیس پہتے زیار کی جاپ کر رہے ہو لیکن ایٹ لیس ایٹ دا اینڈ آف اڈے تو میں بیس پچھے سبے کی ایٹ لیس دودھ پتی والی چائے تو مل جاتی ہے یہاں پہ چورے والی چائے نصیب نہیں ہو رہی ہارڈ میں گئے انجینئرنگ ہارڈ میں گئے اعلی تعلیم ہارڈ میں گیا اچھا لائف سٹائل ہارڈ میں گئے فورین ایڈوکیشنل ڈریمز ایسی فورین ایڈوکیشنل کا کیا فائدہ ہے جس کی وجہ سے چائے نصیب نہ ہو ایسی فورین کی تعلیم کبر میں لے کے جانی ہے کیا جار میں تو صرف عمال جاتے ہیں کبر سے باہر صرف چائے کام آتی ہے حمال والا گراف ہمارا ویسی زوال میں چل لائے اور چائے کے ادھر سین بلکل ہی آف ہے ادھر تو چائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مطلب اگر تو آپ ادھر آ رہے ہو تو یہ سوچ کے آنے کہ چائے پینا تو دور کی بات اگر آپ کو یہاں پہ چائے دیکھنی بھی ہے تو یوٹیب پہ چائے کا وہ پاکستانی ایڈ نکالنا پڑے گا جس میں پورا گاؤں چائے ناچ ناچ کے بیچ رہا ہوتا ہے باکی یار چائے is love چائے is equal to peace peace is life no peace no life